اگر آپ نے ایک معلوم بن کر ایک استاد بن کر آئے گا ہمارے ہاں لوگوں نے تصویف اور طریقت میں ایک اسطلاح نکالی ہے نظر کرم کر دی اچھا اس کا ترجمہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے بس جناب ایک نظر ہو جائے اور ہر شئے جناب علم بھی فوراں آ جائے عمل بھی فوراں آ جائے اخلاص بھی فوراں آ جائے اور پیسے بھی فوراں ہی آ جائے یہ بھی ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کرم اس کا معنی ہے کائنات میں سب سے بڑی نظر جو کرم والی ہے وہ تو مدینے والے رسول کی لیکن حضور نہ علم دیتے تعلیم دیتے تعلیم و تعلم کو پسند کرتے سیکھنے سکھانے کا ماحول امت کو پیدا کرنا چاہیے مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں گے سکھائیں گے حضور معلم بن کے تشریف لائے محبوب نے بیان کیا ہے کہ میں ایک استاد بن کے حضور تعلیم دیتے تھے سکھاتے تھے تدریجل لوگوں کو اسباق دیتے تھے ایک ایک بات حضور کھول کر بیان کرتے تھے تشفی کرتے تھے انسانی ضرورت کے مطابق انسان کی تعمیر کے لیے حضور ارشادات بیان کرتے ہیں ہم تعلیم نہیں دیتے ہیں ہمارے ہاں یہاں تو ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کا مزاج نہیں طبیعت نہیں ہے ہم محافل کرتے ہیں مجالز کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سارے کام اللہ ماشاءاللہ تھوڑی جگہوں کو چھوڑ کے زیادہ تر رٹے رٹائے ہوتے ہیں یعنی نکیب محفل کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نات خانات پڑھ کے جائے اس نے کہنا ہے بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہتے ہیں اس بچھارے کی ذمہ داری یہی کہنا ہے ہر جگہ اور اگر لات کو ایک وجہ بھی تقریر کا ٹائم دینے لگا ہے تو پھر بھی اس نے یہی کہنا ہے اب میں بلا تاخیر اجازت دیتا ہوں تو چلو کنٹا اور تاخیر کر لو اگر دو بھجے بھی بلا تاخیر ہی ہے تو پھر تاخیر کس کو کہتے ہیں رٹی رٹائی چیزیں جب محول کا عصہ بن جاتی ہے نا یعنی ہمارے ہاں جلسوں کا محافل کا محول یہ ہے کہ فقط وہ بات کرو جس سے داد ملے بلکہ بعض جگہ تو داد کا مسئلہ ہوتا ہے بعض جگہ داد اور امداد دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ داد ملے اور کچھ امداد بات وہ کرو جس پر نہ لو تو پھر جب اس طرح کا مزاج بان جائے نا فقط وا وا کا فقط بلے بلے کا فقط نارے کے مزاج کا مجھے اللہ کے فضل سے دھیر سارے شیر آتے ہیں شیر میرا ذوق ہے لیکن شیر ہے ذوق اصل قرآن و سنت ہی ہے اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لیں یاد اور لگوالے نعرہ سارا دن نعرے لگواتے رہے حضور نے تعلیم و تعلمت کی بات کی سیکھ لے ذکانے کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے علم کی روشنی پھیلاتے ہیں حضور سکھاتے ہیں اور اس طرح سکھاتے ہیں کہ بات بیٹھ جاتی ہیں ذہن سازی کرتے ہیں لوگوں اور ایک اور بات بات لوگ لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں انا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا جلال میں آ جائے رد عمل ظاہر کرے محبوب انا نہیں جگا دیتے حضور زمیر جگا دیتے سامنے والا احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ یار یہ جو بات کہی جاری ہے یہ درست ہے حضور دیکھیں نا ایک شخص آیا ہے اس نے آتے ہی حضور کی بارگاہ میں ایسی بات کی ہے کہ جو درست نہیں تھی لوگوں نے اس کی بات کو ناغوار محسوس کیا اس نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے زنا کرنا ہے محبوب اب یہ بڑی سخت بات ہے اس نے کر دی صحابہ اکرام اللہ علیہ مردوان فرماتے ہیں تشویش ہوئی ہمیں کہ کیسی اس نے عجیب بات کی حضور نے اسے بٹھا لیا اور بٹھا کر کہ یہ تعلیم دینے کا انداز ہے سمجھانا ہے تعمیر کرنا ہے کسی شخص کی شخصیت کے اندر اگر کوئی ایسا محول بن رہا ہے کہ جس سے وہ کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی اس گمراہی کو دور کرنا ہے ہمارے ہاں لوگ ڈانٹ کے چپ بھی کرا دیتے ہیں کئی دوما تو میں کہتا ہوں چپ کرا دینا اور ہوتا ہے اور مطمئن کر دینا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے اگر آپ چپ کرا دیں گے تو بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات اور اگر آپ مطمئن کر دیں گے تو سامنے والے کی تسلی اور کئی لوگوں کی تسلی کا بھی باعث بنے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت دے ماذا اللہ صلی اللہ ماذا اللہ حضور نے بٹھا لیا اور یہ دیکھیں کتنی حضور تعلیم کس طرح دیتے ہیں کس طرح شعور کے قریب بات کرتے ہیں حضور فرمانے لگے تو پسند کرتے ہیں تیری ماں سے کو زنا کرے اور انداز حکمت والا اس کی آنکھیں کھل گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے جررت ہے کسی کی کہا تیری بیٹی سے تیری بہن سے تیری خالہ سے تیری پپی سے اس کی آنکھیں لال ہوگی میں نام بھی نہیں لینے لیتا اب محبوب کریم نے ایک بات سمجھائی جو محول میں شست کی پیدا کرتی ہے آپ کبھی غور کریں ملت کے سارے جوان غور کریں حضور نے فرمایا جب میں نے تجھ سے کچھ سوالات کیے تو تیری آنکھوں میں غصہ اتر آیا ہے جس سے تُو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی جس کے بارے میں تُو بات کر رہا تُو اب آپ میری بات کو سمجھ لیں کہ جو بات بندہ اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتا میرے پاس ایک نوجوان آیا کہنے لگا میرے اببا جی کو سمجھائیں میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے اور ظاہر ہے جو مرضی کی شادی کر رہا ہے ماذا اللہ وہ پہلے غیر محرم سے بات بھی کرتا ہوگا میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے میں نے اسے کہا بلکل ٹھیک ہے وہ دلیلیں دینے لاکہ ہمارے ہم لوگوں کو اپنی مرضی کی دلیلیں بھی آتی ہیں اسلام میں جائز ہے اخلاق میں جائز ہے کانون میں جائز ہے فلانی جگہ جائز ہے ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں میں نے اسے کہا کہ تو میرے پاس آ میں نے اسے اکیلے میں کہا پتر ایک بات صرف کرنی ہے تم نے نراز نہیں ہونا صرف ایک جتنی باتیں تم نے کی میں نے ساری قبول کر لی بس میرا سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا صرف تیرے لیے جائز ہے یا تیری ہمشیدہ کے لیے بھی جائز ہے میں یہ سبب دے دے مجھے اس کا جواب دے کہ تیری بہن کے لیے بھی جائز ہے نا کہ اگر وہ چاہے تو پسند کی شادی تو چپ کر گیا کہ میں نے کہا وہ تو ایسی نہیں ہے میں نے کہا چل تو تو ہے نا وہ ایسی نہیں تو 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 ہے نا اللہ کرے ایسی ہو بھی نا صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ہم جب دعوے کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بہن کے لیے تو انداز اور ہے اور جب بات ہمارے گھر میں آئے تو میرے بھائی حضور نے تو ان کو غیر کہا ہی نہیں ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون ہماری بہن ہیں اسلامی رشتے سے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر یہی بات میں تیرے گھر کے لیے کروں تو اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی یہ ہے حضور کا تعلیم دینے کا انداز اب محبوب نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اس کے لیے دعا کی کہنے لگا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے میرے دل سے یہ بڑی خواہش ہی دور ہو گئی ہے تو حضور تعلیم دیتے سکھاتے تعمیر کرتے لوگوں کو لوگوں کو علم دیتے روشنی دیتے نبی پاک صلی اللہ موسیقی